السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پھونک مارنا پھونک مارنے کے لئے عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے نفخہ نفخ سور نفاثہ نفاثات فلقد اور تفلا تو عربی زبان میں جو خالص پھونک ہوتی ہے جس میں پھونک کی ملاوٹ نہ ہو وہ نفخ کہلاتی ہے اور پھونک کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا پھونک ہو یعنی تھوڑی تھوڑی تھتکار سی ہو تو وہ نفخہ کہلاتی ہے اور جب خالص تھوک ہو یعنی زیادہ تھوک ہو تو تفل یا بزاق کہا جاتا ہے اس کو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دم کرتے ہوئے تھوکنا یا تھتکارنا یا پھونکنا اس کا مقصد کیا ہے اس میں دراصل شیطان کی زلط مقصود ہوتی ہے یعنی شیطان پر تھوکا جاتا ہے حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمانو انیحی بن سعید قال سمیتو ابا سلمتا قال سمیتو ابا قطادتا يقول سمیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول الرؤیہ من اللہ والحلم من الشیطان ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے فَإِذَا رَآَا أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ پھر جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ تتکار دے حِنَ يَسْتَيْقِزُ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے ثلاث مرات تین بار وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّحَ اور اس خواب کے شر سے پناہ لے لے یعنی اللہ تعالیٰ کی فَإِنَّهَ أَلَا تَدُرُّهُ تو بے شک وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گی تکلیف نہیں دے گی وَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ اور أبو سَلَمَةَ کہتے ہیں وَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّعِيَةِ کہ میں ایسے خواب دیکھتا تھا اَفْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے یعنی ایسا خواب میں دیکھتا ہے گویا میرے سر پہ پہاڑ پڑ گیا ہو فَمَا هُوَ إِلَّا أَن سَمَيْتُ حَاظَ تو نہیں وہ اب ایسی کیفیت مگر یہ کہ جب سے میں نے سنا حاز الحدیثہ اس حدیث کو فَمَا أُبَالِيْهَ تو میں اب اس کی پرواہ نہیں کرتا یعنی جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو اس کے بعد سے مجھے اب پرواہ نہیں کیونکہ میں ایسا خواب آنے کے بعد تدکار دیتا ہوں اپنے بائے طرف تو یہاں پر رؤیہ اور حلم میں فرق کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اَرْرُؤِيَ مِنَ اللَّهُ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانُ تو رؤیہ وہ چیز ہے رعا سے ہے یہ بھی جسے انسان اپنی نیند میں دیکھتا ہے فِي مَا يَرَنْ نَائِمُ فِي نَوْمِهِ یعنی سوتے ہوئے دیکھتا ہے اکثر یہ سچا خواب ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو بے قرار کرے انسان کو یا بری ہو اور حلم جو ہے برے خواب کو کہتے ہیں ڈراؤنِ خواب کو تو برے خواب دیکھنے پر شیطان کو تھو تھو کیا جاتا ہے اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے تو ایسا کرنے سے شیطان کی تظلیل ہوتی ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ دم کرتے ہوئے تھتکارنے کا بھی جواز ہے اور تعوض بھی دم ہی کی ایک قسم ہے اور امام بخاری نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جن کا موقف یہ ہے کہ دم کرتے وقت تھتکارنہ نہیں چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں نفاسات کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین ہے لیکن مضموم نفس وہ ہوتا ہے جو جادو ٹونا کرتے وقت کیا جائے یعنی نفاسات مضموم معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن وہ جادو ٹونا کرتے وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کا ذکر کر کے شیطان کے لئے تھو تھو کرنے میں کوئی حرج نہیں ایسا کرنا احادیث سے ثابت ہے یعنی تتکارنہ جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے یہاں خواب کی حقیقت کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک اچھا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے بشارت نمبر دو وہ خواب جو شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے انسان کو پریشان کرتا ہے اور تیسرا حدیث نفس مم ما يحدث به المرء نفسہو ایسا خواب جو بندے کے اپنے ہی اوہام اور خیالات ہوتے ہیں یا اس کا سٹریس یا کوئی پریشانی یا سوچیں یا سیلف ٹاک جس طرح جاگتے ہوتی ہے تو رات کو بھی ہوتی ہے تو وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خواب واضح بھی ہوتا ہے اور اس کا انسان کو مطلب بھی کچھ نہ کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے اور انسان خود بھی ان خوابوں کا معنی نکال لیتا ہے کیونکہ واضح خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ عام طور پر پراغندہ قسم کا ہوتا ہے کوئی اس کا موسر نہیں ہوتا کبھی کچھ دیکھ رہا ہے کبھی کچھ دیکھ رہا ہے یعنی کوئی اس کا سر پیر نہیں وہ دراصل شیطان انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور ایسا خواب بھی پراغندہ ہوتا ہے جو انسان اپنی بیداری کی حالت میں سوچتا ہے اور پھر اس کو اس کی فکر ہوتی ہے جیسے کہیں سفر کرنا ہوتا ہے یا کوئی امتحان آرہا ہوتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا امپارٹنٹ کام تو انسان کا دل دماغ اسی میں مشغول ہوتا ہے حتیٰ کہ جب وہ سوتا ہے تو دل دماغ اسی چیز میں مشغول ہوتا ہے تو اسی سے متعلق پھر انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواب آتا ہے انسان کو تو انسان کو کرنا کیا چاہیے اگر اچھا خواب آئے تو اس موقع پر نمبر ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے صحیح بخاری کی روایت میں ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں اذا رآہ احدوکم رؤیا يحبوها فإنما ہیا من اللہ تو پھر کیا کرے فالیحمد اللہ لہذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو بیان بھی کرے ہر ایک سے نہیں اس سے جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ جو خیرخواہ ہے اس کا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو قطادر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے یعنی خوش ہونا چاہیے خوشی ملنے پر خوش بھی ہونا چاہیے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ بتائے جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا کہ بہت ہی اچھا خواب تھا لیکن منع کر دیا کہ بھائیوں کو بھی نہیں بتانا کیونکہ بھائی محبت نہیں کرتے تھے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اسے بیان کرے اور اس کی تعبیر کی بھی بزاحت کر دے یعنی خود بھی انسان اس کی تعبیر کر سکتا ہے اور اس کا ذکر بھی کر سکتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی طرح خواب جو ہیں وہ صرف عالم اور مخلص لوگوں کو بیان کیا جائے یعنی جاننے والے کے سامنے خواب رکھا جائے ایسے محفلوں میں بیٹھ کے خواب کی کہانیاں نہ سنائی جائیں ابو حرارہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کسی عالم یا خیرخواہ سے ہی بیان کیا جائے جو اس کا صحیح معنی پھر بیان کر سکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ابن آدم کو ان کے ذریعے غمگین کریں اور ایک وہ خواب ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ نبوت کا چھالیس ماہ حصہ ہوتا ہے اگر برا خواب انسان کو آئے تو انسان کیا کرے نمبر ایک بائیں جانب تین بار تھتکارے اور پناہ مانگے یعنی جب کوئی انسان ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ تین مرتبہ تھوکے اور اس خواب کے شر کی پناہ مانگے ابو سلمہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے یہاں تک کہ میں نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی ایسے خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے حتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے اب اس میں آپ دیکھئے کہ صحابی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے خواب دیکھتا کہ وہ مجھے سخت پریشان کر دیتے بیمار کر دیتے تو اگر کسی بھی نیک انسان کو کوئی برا خواب آتا ہے یہ برے خواب آنے لگتے ہیں تو شیطان غمگین کرتا ہے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی بہت شاید گناہگار انسان ہوں تو مایوسی کی بات نہیں آنی چاہیے کہ اس وجہ سے شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نہیں کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے تین بار بائیں طرف تو تو کرے اور کسی سے بیان نہ کرے ایسا کرنے سے وہ خواب اس کو قطع نقصان نہیں دے گا نمبر دو پہلو بدلنا جب برا خواب دیکھیں تو دائیں پہلو پہ ہیں تو بائیں پہ ہو جائیں بائیں پہ ہیں تو دائیں پہ ہو جائیں یعنی پوزیشن چینج کر لیں نمبر تری اٹھ کر نماز پڑھیں نفل پڑھیں یہاں تک کہ اس کا خوف دور ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زمانہ قریب ہو جائے تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا زمانہ قریب ہو جائے کا مطلب یہ کہ وقت کم ہونے لگے دن رات کا واہمی وقت کم لگے کیونکہ مومن کا خواب نبوت کے چالیس میں حصوں میں سے ایک ہے اور جو نبوت سے ہو وہ جھوٹ نہیں ہوتا محمد بن سیرین کہتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں اور کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں دل کی خیالات شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری جس نے خواب میں کسی بری چیز کو دیکھا چاہیے کہ اسے کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے اگر مثلا رات کو نہیں امت ہوئی نہیں پڑھا گیا تو دن کو کوئی نفل بغیر پڑھ لیں نمبر چار خواب کسی کو نہ بتانا کسی دوست اور کسی دشمن اور کسی تعبیر کرنے والے اور نہ کرنے والے کسی کو بھی یہ خواب نہ بتائیں جو برا خواب آیا ہو آپ کو اپنے بارے میں یہ کسی اور کے بارے میں تو جب آپ یہ چار کام کر لیں گے تو یہ خواب آپ کو کبھی نقصان نہیں دے سکے گا جابر کہتے ہیں کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہا ہے اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر کو تلوار کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ لڑکتا وہ جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑنا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصار آبی سے فرمایا نیند کی حالت میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑ خانی کرے وہ لوگوں کو نہ بتاؤ یعنی وہ جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تم سے سوتے ہوئے خواب کے اندر تو وہ دوسرے کو تقمت لے جاؤ اسی طرح برا خواب اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہو تو آپ اس کی تعبیر نہ کریں اور اگر آپ کو خود آئے تو اپنے اندر بھی نہ تعبیر کریں اس کی کیونکہ خواب جو ہے وہ تعبیر کے ساتھ بندہ وہ ہوتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو نہ اسے بیان کرے نہ اس کی تعبیر کی وضاحت کرے یعنی دلی دل میں اس کی تعبیر نہ نکالے اگر برے خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو اس خواب کا نقصان نہیں پہنچتا تو کبھی کوئی شخص آتا نا آپ کے پاس تو کہتا ہے میں نے ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے تو آپ اسے کہیں کہ مجھے خواب مت سناو یہ چار کام کرلو کون کون سے بائیں طرف تدکارنا پوزیشن چینج کرنا نماز پڑھنا خواب کسی کو نہیں بتانا تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پھر یہ خواب انسان کو نقصان نہیں دے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ شخص اسرار کرے نہیں نہیں مجھے تعبیر چاہیے مجھے تو ضروری پوچھنا ہے تو آپ اسے کہیں کہ نہ میں تعبیر بیان کر سکتا ہوں نہ کوئی اور اس کو ڈسکریج کریں کیونکہ اس کی خارخواہی اسی میں ہے تو انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون کرے اور خمخہ ایسے خواب کی پیچھے مت جائے سورة المجادلہ میں بھی آتا ہے کہ نجوہ جو ہے یہ سرگوشی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے اور یہ بھی سرگوشی کی ایک قسم ہے کہ وہ رات کو خواب میں آ کر پریشان کرتا ہے اگر کوئی شخص آپ سے خواب کی تعبیر پوچھے تو خواب کی تعبیر کے کچھ اصول ہیں نمبر ایک خواب تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی اب وہ انتظار میں ہے کہ اسے کب رکھے تو جب کوئی آدمی خواب دیکھے تو اسے صرف اہل علم سے بیان کرے ورنہ کیا ہے کہ وہ ٹانگ رکھی جائے گی یعنی تعبیر بیان کرنا کہا جیسے ٹانگ واپس رکھنا تو وہ چیز واقع ہو جائے گی تو تعبیر جو ہے ہر شخص کو تعبیر کرنی بھی نہیں چاہیے مثلا کوئی کسی کو اپنا خواب سنارت بیچ میں خواب خواہ انٹرپٹ کر کے آپ تعبیر نہ بتانا شروع کر دیں وہ آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا اور آپ بول دیتے ہیں یا کسی کا کوئی خواب سنے تو اچانک نہ سوچا نہ سمجھا مو سے کچھ نکال دیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک ہوتا ہے تو مومن جو ہے وہ مومن کے بارے میں حسن زن رکھتا ہے تو اب اگر نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے تو وہ وہی کی ایک قسم ہے اور پھر اس کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے جب تک علم نہ ہو ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ تعبیر کرتے وقت حالات کا بھی تعین کرنا چاہیے کہ کس نے خواب دیکھا ہے کب دیکھا ہے دن کو دیکھا ہے رات کو دیکھا ہے کہیں اس کے خیالات ہی تو نہیں پھر اسی طرح بعض لوگ ایک کتاب تعبیر الرؤیہ جو ہے اس کو ابن سیرین کی طرح منصوب کرتے ہیں جبکہ وہ عبدالغنی نابلسی کی کتاب ہے تاتیر الانام فی تعبیر المنام تو اس کے ساتھ کچھ تبدیلیاں کر کے تو اسے غلط منصوب کر دیا گیا ابن سیرین کی طرف ٹھیک ہے جی آپ استاذ اجی in the first hadith that was mentioned that when you see a good dream you can mention well you had this well you had this so it is like a recommendation that it should be mentioned because sometimes many people اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے کس کو وہ اگلی حدیثیں بتا دیا گیا عالم کو اور خارخا کو بتائے یعنی اسے او بتا سکتا ہے لیکن برا تو بتانا ہی نہیں چاہیے right but i mean for the good dream when someone sees a good dream about someone is it something that is encouraged that you go and tell that person it is okay الحمدللہ and with regards to this thing that someone sees a bad dream and then the first step is that they would spit on the left side for three times so that obviously is right after that someone already knows and has seen if they come to you next day and say okay i saw a very bad dream last night do you tell them to do that even though it's only at that time right so i just wanted to ask what is تعبیر exactly like if somebody sees a dream and comes to you and tells you i saw maybe it was a person who has died recently and they were in this condition they look like this they said this and if you you know if you end up saying something like that's a good dream is saying a good dream تعبیر or is it like that's a تعبیر so saying that that's a good dream we should not say anything بس یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی اس طرح کی بات کرتے تو اسے یہ کہیں کہ تسلی رکھو اور دعا کرو اور جو کرنے کے کام میں وہ بتائیں so then we shouldn't say anything at all اگر اچھی خواب ہو تو پھر تو کہہ سکتے ہیں لیکن اگر خراب خواب ہے تو ہم اسے غلط بیانی کریں کی اچھا ہے السلام علیکم السلام علیکم I was wondering the difference between the good dream the true dream and then the third category dream which is something based on what has happened during the day what if the good dream is yes you've been discussing something during the day and then you dream about it in a good way so is that still part of the third category or does it it's part of third category so as I was thinking sometimes when you wake up you don't necessarily think that it was a bad dream and it's not a بشارہ as well and it's someone who's hardly related to you or hardly you would think about them and you see them maybe they had passed away and they're in the dream and they're asking for something or about the death of someone who's related to you you may be far it's kind of reminder as well and it's true as well some of the times قیات ملتے ہیں یعنی گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے جیسے صورت یوسف میں خوابوں کا ذکر ہے جو بادشاہ نے دیکھے اور ضروری نہیں کوئی نیک آدمی اچھا خواب دیکھے گا اور کوئی برا برا ہی دیکھے گا اب وہ نون مسلم سا بادشاہ جس نے بالکل سچا خواب دیکھا تھا وہ جو سات گائے ہیں پتلی ہیں جو موٹی گائےوں کا کاری ہیں بعض دکتہ پائیت الکرسی اور سب کچھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی برا خواب آ سکتا ہے جیسے آپ صبح شام کے اذکار پڑتے ہیں پھر بھی شیطان بس بسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کبھی لیکن انشاءاللہ وہ نقصان نہیں دے سکے گا جی آپ آپ نے جیسے فرمایا کہ اپنے خواب جب دیکھیں تو اگر برا خواب ہے تو خود سے بھی تعبیر نہ کریں لیں لیکن ایک آٹومیٹک خیال آ جاتا ہے خیال تو آ جاتا ہے اس کو جھٹکیں اور تعوض پڑیں حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ الویسی حدثنا سلیمان ان یونسا ان ابن شہاب ان اروت ابن زبیر ان عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوائلہ فراشه نفث في کفیه بقل هو اللہ احد وبالمعبذتین جمیعا ثم يمسح بهما وجہه وما بلغت یداہ من جسده قالت عائشة فلم اشتکا کانا یعمرنی ان افعل ذالک بھی قال یونس کنت اراء ابن شہاب یسنع ذالک اذا اتا الافراشه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو وہ اپنی تھیلیوں میں تین بار پھونک مارتے کل هو اللہ اور مبذتین پڑھ کر جمیعن ساری یعنی تینوں صورتیں پڑھ کے ثم یمسح بهما وجہه پھر ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا مسا کرتے وما بلغت یداہ من جسده اور جہاں بھی ان کے دونوں ہاتھ ان کے جسم تک پہنچتے یعنی سلف رکیہ کرتے قالت عائشة تو دت عائشہ کہتی ہے فلم اشتکا پھر جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ مجھے حکم دیتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کروں قال یونس کنتو ارا یونس کہتے ہیں میں نے دیکھا ابن شہاق زہری کو یسنو ذالکا وہ بھی ایسا کرتے تھے یعنی ہاتھوں پر دم کر کے پھر وہ ہاتھ پھیرتے تھے ازا اتا الافراشی جب وہ اپنے بستر کی طرف آتے تھے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دم کرتی تھی اور یہ اس بیماری کا واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی تو آپ خود ہی دم کرتے تھے جب بیماری نے شدت اختیار کر لی تو پھر حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کو دم کریں جسی یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو والدین بھی کر سکتے کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے تو امام بخاری نے لفظ نفع سا سے یہ عنوان ثابت کیا ہے کہ معوضات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھوک مارتے کہ اس میں تھوڑا سا لعابدہن بھی شامل ہو جاتا ثدکارتی بھی تھوڑا تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نفع تھا اس کے متعلق ایک موجزہ بھی بیان کیا جاتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے یزید بن ابو عبید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پر ایک زخم کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ ابو مسلم یہ کیسا زخم ہے یعنی پنڈلی پر زخم لگا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ تلوار کا زخم ہے جو مجھے خیبر کے دل لگا تھا تو لوگوں نے کہا کہ سلمہ تو مارے گئے پس تب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس پر تین بار دم کیا میں نے اس وقت سے اس زخم کی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں کی حالانکہ لوہے کا زخم جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ویسٹ جو اس کو بولتے ہیں یا زہریلہ پنڈ بھی ہوتا ہے اس کے اندر تو اس باب سے کیا سمجھ میں آئے رات کے وقت اپنے آپ کو دم کرنا اس کو عادت بنا لیجی یہ بھی پروٹیکشن کا ذریعہ ہے بٹ پہ جا کے کرنا یہ مسلحے پہ بیٹھ کے نہیں کرنا اور کیا پتہ چلتا ہے کہ جو خود نہ کر سکے چھوٹا ہو یا بیمار ہو اس کو دوسرا مدد کر دے یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ نے اپنی مرض الموت میں بھی نہیں چھوڑا انتہائی تکلیف کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا اور ہم بغیر کسی تکلیف کے نہیں کرتے غافل ہو کے سوتے ہیں تو پروٹیکشن بہت ضروری ہے اپنی مختلف طرح کے شرط سے شیطان سے بیماریوں سے وائرس سے رات کو ہمیں نہیں پتا ہوتا سوتے ہوئے کونسی چیز آ جائے کوئی کاٹ جائے کچھ اثرات ہو کوئی نقصان دے ہم تو بے ہوش ہوتے ہیں ہمیں کیا خبر تو اس لئے یہ دم کرنا بہت ضروری ہے رات کے وقت جن ماں کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی اور پھر یہ کہ جسم پہ ہاتھ پھیر کے کیا جائے تو تکار کے کیا جائے کیونکہ بعض وقت ہم صورتیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہاتھوں پہ پھوک نہیں مارتے اس پھوک میں تھوڑی تھوڑی گیلی چینکیں نہیں ہوتی اور پھر اس کو اپنے اوپر نہیں پیرتے تو یہ ایک پروٹیکشن بھی ہے اور یہ ایک علاج بھی ہے